علی بھئی سورہ قاف میں قارین کا ذکر ہے جو کہ انسان کے ساتھ ہے قرین ہے قارین نہیں ہے یہ سورہ ازخرو میں بھی ہے کہ جو لوگ رحمان کی ذکر سے غفلت اختیار کرتے ہیں ہم ان پہ قرین ایک قریبی ساتھی ان کا مقرر کر دیتے ہیں جو پھر انہیں برائی کی طرف لگاتا ہے یہ تو سب کے ساتھ ہے صحیح مسلم میں بخاری بھی موجود ہے مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن اور فرشتہ اٹیچ ہے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی آپ نے کہا میرے ساتھ بھی ایک جن یعنی شیطان اٹیچ ہے لیکن اللہ نے مجھے اس پہ طاقت دے دی وہ مطیح ہو گیا وہ بھی مجھے نیکی کی طرف مائل کرتا ہے رسول اللہ کے علاوہ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس کے ساتھ شیطان اٹیچ نہیں ہے اور وہ مارا امتحان ہے فرشتہ میں اچھائی کی طرف مائل کرتا ہے اور شیطان برائی کی طرف صرف مائل کرتا ہے زبردستی نہیں زبردستی کوئی نہیں کچھ کر سکتا اگر گورنمنٹ ناؤسمنٹ کر دے نا کہ فجر کی نماز جو پہلی صاحب میں پڑھے ایک لاکھ روپے فی فجر ملے گا دنیا کے سارے شیطان مل کے بھی ایک بندے کی فجر نہیں چھڑا سکتے چھڑا سکتے ہیں تو شیطان تو بچارہ اتنا کمزور ہے یا ایک لاکھ روپے کی مار ہے سارے شیطان ایک لاکھ روپے نہیں مار بیسے انجنی کو پکھ پہی ہے نا تو زار پیج بھی کام چاہتے ہیں ممدہ زار پیج آندھا کس نے دکھ دے روزدہ یہ جو شیطین اٹیچ ہے وہ ہارے ایک بندے کے ساتھ اسی کو ہم ذات بھی کہہ دیتے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کے سمیتہ ہم اسے جنرم میں ڈالیں گے سورہ قاف میں ہی آتا ہے یہ دو نکتوں والا قاف سورہ نمبر پچاس وہ شیطان آگے بڑھ کے جو جین انسان کے ساتھ اٹیچ ہے وہ کہے گا یا اللہ تیرا مجرم حاصل آزر ہیں اللہ کہے گا ان دونوں کو جنرم میں ڈالو کیونکہ جنات نے بھی تو پیروی کرنی تھی نا پیغم روک وہ یہی سمجھتا رہا کہ میں اپنی ڈوٹی پوری کر رہا ہوں اس کو برائی طرف لگا گیا جبکہ اس نے بھی تو شریعت پہ چلنا تھا اس کو بھی تو اللہ نے اختیار دیا تھا اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کا تو اس طرح اس کو ہم ذات بھی کہتے ہیں بعض لوگ جنات کے ذریعے انٹریکشن بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ اس لیے آپ دیکھیں بعض جو عاملین کے پاس جائیں آپ کو ماضی کے کچھ واقعات بتا دیتے ہیں کیونکہ وہ جنات کے ذریعے آپ کے ساتھ جو جن اٹیچ ہے اس کے ساتھ کمیونکیشن کرتے ہیں آپ وہ جن جو آپ کے ساتھ اٹیچ ہے اب ظاہر ہے کہ اس کو تو آپ کے وہ واقعات بھی بتاؤں گے جو آپ نے اکیلے میں کیا ہوں گے اور اس میں سے اگر کوئی واقعہ وہ بتا دے تو اس میں کوئی رانپن بات نہیں ہے لیکن میں بتاؤں انجیننگ کا فرمولہ پھر بھی نہیں وہ بتا سکتا کسی کے ساتھ اگر کوئی ایسا شتان اٹایا چاہنا ہے کہ وہ میڈیکل ڈاکٹر بن گیا ہے یا انجینئر بن گیا ہے تو شتان ڈاکٹر انجینئر نہیں بن سکتا اس کیلئے میرے بھائی پوری ایفرٹ پڑھ کر دی پڑے گی انجینئر ہوتا تو بس یہ زیادہ زیادہ اس طرح کوئی ذاتی واقعہ اس کا بتایا جا سکتا ہے کہ فلانے کا اس نے کچھ چوری کی تھی اور وہ واقعات بھی ماضی کے مستقبل کا واقعہ کوئی نہیں بتا سکتا یہ ذہن میرے ماضی کے واقعاتوں کے تو وہ بتا دے گا اور وہ لوگ کہتے ہیں ہم ذات کے ساتھ رابطہ کر لیں کر لیں کچھ بھی نہیں نکلنا اس میں سے نکلنا کچھ بھی نہیں ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف رجوع لانا ہے آخری تین صورتیں پڑھنی ہیں ابودعو ترمزی میں حدیث ہے آخری تین صورتیں ہر چیز سے تمہیں کفائیت کریں گی صبح اور شام تین تین دفعہ اور ابودعود میں یہاں تا کہتا ہے کہ نبی الاسلام ہر فرض نماز کے بعد بھی یہ پڑھتے تھے اور صحابہ کو حکم دیتے تھے کہ تم یہ تین صورتیں آخری قرآن کی پڑھا کرو دنیا کا آپ کوئی وظیفہ نہ کریں آخری تین صورتیں صورت الاخلاص قُلْ هُو اللَّهُ اَحَق صورة الفلق قُلْ عَعُوضُ بِرَبِّ الْفَلَق اور صورت الناس قُلْ عَعُوضُ بِرَبِّ الْنَاس یہ تین صورتیں ان کے پر میری علاق سے ویڈیو بھی ہے المعوذات تین پناہ دینے والی صورتیں آخری دو کو ہم کہتے ہیں المعوذتین دو پناہ دینے والی صورتیں یہ تینوں صورتیں تین دی دفعہ پڑھنے دنیا کی کوئی دعا نہ بھی پڑھیں تو آپ کو کسی اور وظیفے کی حاجت نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے اتنی بڑی ہم تین سے اتنی بڑات کردنی율 اور بھائید لبیود موسیقی